لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطانی خواب سے نجات کا طریقہ امام بخاری امام مسلم امام ابی داود امام ترمزی گویا صحیحہ ستہ کی چار کتب حدیث میں روایت آتی ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے تو جب بیدار ہو اپنے بائیں جانب یعنی کے لیفٹ سائٹ پر تین بار تھتکار دے اب تھوک پھیکنا ضروری نہیں ہے لیکن تھتکار دے تھو 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 اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کو میں ناپسند کرتا ہوں اپنے سے اس چیز کو دور کرتا ہوں اس خیال کو پرے کرتا ہوں اور اس خواب کے شر اور اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پنہ مانگے اس لیے کہ وہ خواب اسے ہرگز نقصان اور ضرر نہیں پہنچائے گا یعنی ایسے خواب جو شیطان کی طرف سے ہو درانے کے لیے ہو اللہ کی پنہ مانگے اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے خوابوں سے محفوظ رکھتے ہیں ان کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں اور ایسے خوابوں کو کسی پر ذکر بھی نہ کریں کہ ان کی تعویلات پوچھنے کے چکر میں نہ پڑھیں پس اللہ کی پنہ مانگے اور پھر انہیں بھول جائیں کہ گوئے آپ نے کبھی انہیں دیکھا ہی موسیقی